عمران خان کو یہ پتہ ہے اور ان نے کہا کہ جیسے آٹھ فروری کو لوگ اس ظلم کے نظام کے خلاف نکلے تھے ان کو اکیس اپریل کو اسی طرح ہی نکلنا ہے کیونکہ یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور لوگوں نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے انہوں نے کہا کہ سارے بکلا نکلیں اور بکلا جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پر فارم فورٹی فائیو کا بھی تحفظ کریں لوگوں کا بھی تحفظ کریں اور جب فارم فورٹی فائیو پہنچ جاتا ہے آر او کے دفتر پھر سارے بکلا کو آر او کے دفتر جانا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنا ریزالٹ لے کر نکلنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے الیکشنز میں فارم فورٹی فائیو تھا یا آر او کا دفتر تھا جہاں پہ ایک ہے میں کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی دھاندلی ہوئی ہے تو اب انہوں نے جو بھی حربے استعمال کرنے چاہیے ڈبے بھر دیں چاہیے جو مرضی کریں جو لوگ ہیں آپ ان کو دبا نہیں سکتے یہاں پہ ایسی احمقانہ کاٹی جا رہی ہیں کہ کل ہم جہاں پہ تھے ایک بچے نے وہ کیا ہوتا ہے انار ہوتا ہے وہ جو فائر ورکس آتش بازی والا اس کے انار تھا اس کے پاس اس نے کہیں سڑک پہ چلا دیا اب یہ تو ہم سارے بچپن میں وہ انار دیکھتے آئے ہیں میں کہہ میں ساروں کو پتا ہوگا آتش بازی کا لیکن وہ ایسی کوئی ہوا والی نہیں تھی کیونکہ حالانکہ ہوا میں فائر ورکس ہوتی ہیں اس کا کوئی نہیں کچھ کہتا اس انار کے بیچے اے وہ چھوٹا بچہ جو حافظ قرآن تھا اس کو پکڑ لیا ہم نے بھی جا کر پولیس والوں کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو یہ بچارے بچے کو دفعات کا نہیں پتا ہوگا ہمیں بھی نہیں پتا لیکن انہوں نے اس کے اوپر لفافے میں انار ہونے کی آتش بازی ہونے کی ایف آئی آر کاٹ دی ایک ایف آئی آر ہمارے پر بھی کٹی ہم نے رمضان میں دعا کروائی جو قیدی ہیں عمران خان اور باقی جتنے تمام قیدی ہیں پنڈی میں اس کی دعا ہوئی اس کے اندر ہم سب نے شرکت کی اب یہ سوچیں کہ وہاں پہ دعا کرائی جا رہی تھی قرآن کی آیتیں پڑی جا رہی تھی سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس جرم میں کیونکہ ہم نے سب نے دعا کی اب ہم پنڈی میں جا رہے ہیں جس پہ ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے دعا کرنے کی اب یہ وقت آگیا ہے کہ آپ آپ کا دین بھی ایک جرم بن گیا ہے آپ کا دعا کرنا بھی ایک جرم بن گیا ہے یہ اگر یہی رہ گیا ہے یہ کارتے جائیں ایف آئی آرہیں اب میرے پر پانچ ہو گئے میری بہن کے اوپر چھے ہیں ابھی ہمارا ہم نے دیکھنے کے یا ایک دوسرے کا نمبر کروز کر جاتے ہیں کیا بیس پچی سور ہو جاتی ہیں یا یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ٹائم گزر گیا ہے اور ہمیں صرف اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے کیونکہ یہ امران خان کا ووٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا ہمارا ووٹ ہے ہم نے اس کا امران خان نے کہا اپنے ووٹ کا تحفظ کرو آپ باہر پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈال کر باہر اس کا تحفظ کرو بکلا ان کے ساتھ ہوئیں گے اور رونک لگا ان کے باہر میرم یہ بتائیے گا کہ پشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم بٹو انہوں نے بھی تحفظات کا ادھار کر دی ہے بکلا ٹیم پر جو امران خان صاحب ہوں یا پشرا بی بیوں ان کے مقدمات صحیح امدال سے نہیں کرے جارے اور پارٹی کی اندر اپنی ہی ایک تفریق ہے تو کیا آپ اس کو سیکر کرتی ہیں اور کس کیان کیونکہ ایسا ہی ہے یا دیکھیں جو امران خان کی بکلا ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ اتنے وکیل ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کون سے وکیل ہیں امران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر اور امران خان کے وکیل ہے سلمان نکم راجہ اور ماشاءاللہ جتنا بہترین طریقے سے انہوں نے کیس ہینڈل کی ہیں اور ساتھ ٹرائل لوئرز بھی ہیں جس طرح ابھی جو ٹرائل چل رہی ہے القادر کی اس کے اندر اسمان گل لوئر ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست ہینڈل کر رہے ہیں اور زہیر عباس وہ بھی آتے ہیں تو یہ لوئیز ماشاءاللہ تھوڑے سے ہیں لیکن بہت زبردست ہیں اور بڑا اچھا ہینڈل کر رہے ہیں کئی دفعہ ہوتا یہ کہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں کئیوں کو نہیں پتا ہوتا کون اس لیے میں نے نام لیا ہے کیونکہ کئیوں کو باہر سمجھ نہیں آتی اتنے وکیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے لیکن یہ ان کے وکیل ہیں اور یہ پروفیشنل وکیل ہوں بہت اچھا ہیں بھی کر رہے ہیں